مجھے کل عقوبت نمائندہ آیا سعادی فون کیا تھا اور اس نے مجھے وربلی ایپی سی میں دعوت دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے ضرورت اس بات کے جب آپ انوٹیشن دیتے تو اس کیلئے ایک پراپر پروسیجور طریقہ رہتا ہے اور اس وقت جتنی ایک جہتی کی ضرورت ہے ملک میں جو داشتگردی کی نئی لہر آئی ہوئی ہے اور ملک میں معاشی ایک بہت بڑا کرائیسز ہے اس کیلئے ہم خود بلیو کرتے ہیں کہ ملک میں یہ جہتی کی ضرورت ہے لیکن عقوبت اس وقت جو رویہ رکھی ہوئی ہے جو ماحول بنائے ہوا ہے جو انکنسٹیٹوشن اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو ملک میں تقریباً گنسٹیٹوشن ماطل ہے اس صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اجتی پیدا ہوگی تو یہ کی غلط پہمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لئے حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا سنجید کی دکھانی پڑے گی ہم سب سے زیادہ داشتگردی سے متاثر ہیں اللہ کے فضل سے جب ہم حکومت میں تھے تو داشتگردی کو موثر طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کیا تھا داشتگردی کے واقعات ختم ہو گئے تھے بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے اور نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا نہ کوئی خودکش تماکہ ہوا کیونکہ ہماری پالیسی بلکل واضح تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف پاکستان کی انٹرسٹ کے مفادات کی پالیسی چلے گی پاکستان جو ہے نا کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا اس وقت جاہاں ایک پالیسی شیپٹری اور ملک پہ امن آیا تھا اب بھی ہم امن کیلئے سب کچھ جنگ کرنے کیلئے تیارے اپنی ذاتی دشمنیاں بھی اور اپنی قدورتیں بھی ختم کرنے کیلئے تیارے لیکن ضرورت اس بات کیے کہ حکومت اپنی ریویو پر نظر ثانی کرے جس طرح وہ فاشز بیہیوئر رکھی ہوئے ہیں اس صورتحال میں کوئی یا